بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوڈ اوڈیٹوریم میں آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں میری آج کی ریسپی ہے مٹن کباب مسالہ بہت ایزی اور ٹیسٹی ریسپی ہے سپیشلی جب گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہوں تو آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اور آگے جیسے بکرہ اید کی آمد آمد ہے تو اس میں بھی آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں تو میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو کباب بنائے ہیں یہ آرڈی میں نے ایئر فرائر میں فرائے کر لی ہیں آپ لوگ انہیں پین میں بھی فرائے کر سکتے ہیں لیکن بہت کم آئل کے ساتھ تو اس کا جو مسالہ میں نے تیار کیا تھا اس کے لیے میں نے ایک کلو مٹن کیمہ لیا تھا ساتھ میں نے آدھا پاؤ تقریباً ہاف کےجی جو ہے وہ پیاس لیا تھے ان کو باریک باریک چوب کر کے اس میں سے آپ نے پانی اچھے سے نچوڑ لینا اس کے بعد میں نے جو ادھرک ہے اس کی دو گھٹیاں لیے تھیں لیسن جو ہے وہ تقریباً میں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین سے چار انچ کا ٹکڑا لیا تھا اس کے علاوہ جو ہے میں نے اجوائن ایک چائے کا چمچ لیا حلدی جو ہے وہ بھی ایک چائے کا چمچ لیا کٹا ہوا مسالہ وہ اکارڈنگ ٹو رویور ٹیسٹ ہے میں نے تقریباً اس میں ڈیڑھ کھانے کا چمچ ڈالا ہے نمک بھی حسبے زائقہ ہے میں نے آدھا کھانے کا چمچ ڈالا ہے مکھن وہ آپ نے ایک فل جو بھی کوئی آپ کے پاس اویلیبل ہو ایک پورا پیک لے لینا ہے میڈیم سائز کا وہ اس میں آٹ کرنا ہے سبز مرچ چار سے پانچ میں نے اس میں اچھے سے کرش کر کے ڈالی ہیں مطلب میں نے تو چوپر میں چاپ کر لی تھی آپ بھی ان کو چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں اور آپ اگر زیادہ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو سبز مرچ اس حساب سے بڑھا لیں ساتھ میں جو باقی مسالہ جاتا ہے وہ میں نے اس میں کوئی خاص وہ نہیں ڈالا ہوا ہے صرف کالے مرچ پاودر ڈالا تھا ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاودر ایک چائے کا چمچ زیرہ پاودر ایک چائے کا چمچ زیرہ ایک چائے کا چمچ یہ چیزیں آپ نے اس میں شامل کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کباب بنا لینے کباب کی شیف دے دینی ہے مسالے کو اچھے سے مکس کر کے اس کے بعد آپ اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو آئیے کباب مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں میں اپنے انگریڈنٹس آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گے سب سے پہلے ایک پین میں ایک کپ آئل لے لیں اس میں آپ نے ایک درمیانے سائز کا پیاز جو ہے وہ چوب کر کے ڈالنا ہے اور اس کو لائٹ براؤن ہونے تک پکانا ہے جب تک پیاز لائٹ براؤن ہوں آپ نے کچھ چیزیں ہیں ان کو گرائنڈ کر لینا ہے جس میں میں نے درمیانے سائز کے دو ٹماٹر لیے ایک سبز مرچ آپ سبز مرچ دو سے تین بھی کر سکتے ہیں جتنا تیکھا آپ کھانا پسند کریں دو کھانے کے چمچ کسوری میتھی اس کے لائے آپ نے اس میں ڈالنا ہے دو کھانے کے چمچ سرکا اور ایک لیمون کا راس اس کے بعد آپ نے اس میں تقریباً ایک گٹی جو ہے وہ آپ نے لسن کی ڈالنا ہے اور تقریباً تین سے چار اینج کا ٹکڑا ادرک کا ڈال کے اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے جب ہمارے پیاز پراؤن ہوں گے پولڈن براؤن ہو جائیں زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنے ہم نے انہیں صرف پولڈن براؤن کرنا پیاز جو ہیں وہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں یہ پیسٹ ڈال گئی ہو ساتھ ہی اس میں میں جو سپائسیز ہیں وہ ایڈ کر دوں گی اس میں ایک چائے کا چمچ لال کٹی بھی مرچ ایک چائے کا چمچ حلدی آدھی چائے کا چمچ نمک نمک مرچ آپ نے سی ساپ سے بھی ڈالنے کیونکہ کباب میں بھی ہے وہ بھی اسی میں ہی جائے گا آدھا چائے کا چمچ پالی مرچ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ زیرہ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ کلونجی ایک چائے کا چمچ زیرہ پانس اچھے سابت لال مرچ مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے یہ دیکھیں آئل نکل آئے اچھے سے اب میں اس میں کباب شامل کروں گے ان کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے اس میں اچھے سے بھوننا ہے ساتھ ہی ہم چار سے پانچ سبس مرچ آڈ کر دیں گے آپ سبس مرچ زیادہ بھی لے سکتے ہیں بھوننے کے دوران آپ نے اس میں ایک چائے کا چمچ بھر کے پسا ہوا سوکھا دھنیا ڈالنا ہے ساتھ میں ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ تقریبا آپ نے سابت گرہ مسالہ ڈالنا تین چار منٹ بھوننے کے بعد آپ نے اس میں آدھا کپ پانی ڈالنا ہے اور اسے دو منٹ میکسیمم دو سے تین منٹ جو ہے نا آپ نے اس کو دم پہ رکھنا ہے ڈھاپ دیں کلیم کو بہت کم کر دیں دم کھولنے کے بعد اس میں ایک پیالی دہی ڈال دیں ساتھ میں سبت دھنیا جو میں نے پہلے ہی چوٹ کر کے رکھا تھا ترمیانی آنچ پہ دہی ڈالنے کے بعد اسے دو منٹ کے لیے ڈھاپ دیں تاکہ دہی اچھے سے پک جائے دہی میکس ہونے کے بعد اس میں آدھا آدھی پیالی جو ہے وہ پانی ڈال دیں پانی کو اتنی دیر پکائیں جتنا آپ نے اس کو گاڑا رکھنا ہے بہت زیادہ گاڑا رکھنا ہے تو آپ بے شک پانی نہ ڈالیں فود اوڈیٹوریم کی آج کی ریسیپی مٹن کباب مسالہ بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹے اور بہت مزے کی ہے یہ ڈش کھانے میں بنانے میں بہت ایزی ہے جھٹ پڑ تیار ہو جاتی ہے تو آئیے سرونگ کرتے ہیں آپ جس بھی باول میں یا پلیٹ میں سرونگ کے لیے نکالیں تو پر تھوڑا سا ایک چھوٹ کی کالے مرچ پاودر اور ایک چھوٹ کی زیرہ پاودر چھرکنا بلکل نہ بھولیں فود اوڈیٹوریم کی میری آج کی یہ دلچسپ ریسیپی بلکل تیار ہے سپیشلی آنے والے دنوں عید کے لیے اور موشلی سپیشل گیس جب آتے ہیں تو ان کے لیے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی میرے چینل فود اوڈیٹوریم کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اسی طرح نیو ریسیپیز کے ساتھ اور ایزی ریسیپیز کے ساتھ ملتے رہیں گے اللہ حافظ